میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے شادی بیعہ یا کسی فنسن میں اپنے گھر کی عورت ماں بہن بیٹی بلخصوص بیوی سے مہنگا لباس پہناو حالانکہ کماتا وہی مرد ہے کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں درویش نے ہس کر جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں بس ایک ہی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے جس عورت کی آنکھوں میں حیاء ہو اور وہ غیر مرد کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں تو ایسی عورت کا کسی غیر مرد سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا ایسی عورت پر کبھی شک نہ کرنا پہلے عورتیں شوہر کی چھوٹی موٹی تلخ کلامی پر سبر کر جایا کرتی تھی لیکن اب عورت کی ناجائز سپورٹ اور شوہر کو بہت ویشی بنا کر پیش کیے جانے کی وجہ سے آج کل عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو اپنا گھر بچانے کی فکر ہوتی ہے بیوی اپنے شوہر کو گھر میں علیدگی پر مجبور کرتی ہے مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکھٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے میں نے اپنی زیادہ مرد مشکل ہی ہے کہ ایک ہی عورت کو دوست محبوبہ اور بیوی کا مقام دے دے کیونکہ اسے دوستی کے لیے کوئی اور محبوبہ کے لیے کوئی اور بیوی کے لیے کوئی اور عورت چاہیے ہوتی ہے مگر عورت یہ سارے مقام ایک ہی مرد کو دے بیٹھتی ہے مرد مشکل ہی ہے بیوی کو کبھی بھی ایک بات مت بتانا ورنہ وہ تمہاری عزت کرنا بند کر دے گی اور وہ یہ ہے کہ اسے اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کے بارے میں مت بتانا عورت محبت کرنے والے شخص کو شاید بھول جائے لیکن عزت کرنے والے شخص کو کبھی نہیں بھول دی عورت کو کابو کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اولاد جس سے عورت مرد کے ساتھ وابستہ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے